میں درپیش واقعہ پر اظہاری ہمدردی کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے اور اپنے خٹک برادری طرف سے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ذلکرہ کی تاریخ میں اور قبیلہ خٹک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسا دلخراش واقعہ رہنما ہوا جس پر مجھے سمیت سب پاکستانیوں کو تمام عالم اسلام امت مسلمہ کو اور خصوصا میرا قبیلہ خٹک کے عوام کو مردوں کو بچوں کو عورتوں کو بڑوں کو سب کو اس پر انتہائی دکھ بھی ہے افسوس بھی ہے اور ہمیں شرمیندیگی بھی ہے کہ میرے ظلے میں اور ہمارے عوام میں ایسا واقعہ جب پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا اس پر ہم سب ہندو کمیونٹی کے ساتھ اظہاری حمددی کا افسوس کرتے ہیں دوسری بات میں پریس اور میڈیا کی توسط سے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس حساس نویت کے مسئلے پر ایک جوڈیشنل انکوائری تشکیل دے جو تحقیقات کریں کہ جو جو عوامل اناثر اس میں شامل ہو وہ اپنی منطقی انجام کو احسن طریقے سے پہن جائیں اس کے علاوہ میں اپنی زلے کی ڈیپٹی کمیشنر کرک کو عبدالغفور شاہ صاحب کو اور ڈی پیو کرک عرفان اللہ خان صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو راجی تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ان لوگوں نے دن اور رات ایک کر کے محنت کی کوشش کی اور ایک جو بڑا فتنہ پرونما ہونے والا تھا اوہ الحمدللہ بڑے آپس میں ڈیلاک گفت و شنید اور جرگہ کی تعاون سے احسن طریقے سے ہم نے انجام کو پہنچا دیا میں اپنے عوام کی نمائندہ جیو آئی فیکے رہنما ام پی اے میانی سرگل کا کخیل صاحب کا اور کاری بدل الاسلام صاحب کا ملک عماد آزم صاحب کا اور میرے جتنی بھی مشہران قوم تھے جو میرے ساتھ اس دوردھوپ میں ملک مسکین خان حاجی ملک صاحب گول خان ملک یونس صاحب جو اس وقت موجود ہے ملک عثمان خان جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے میں ان کا بھی صحیح دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دن رات ایک کر کے ہم نے چوبیس گھنٹے میں تمام ان لوگوں کی جو حکومت کو بہت زیادہ مطلوب تھے جس نے جو اسے میرے بھائی وزیزادہ صاحب نے بیان کی اپنے بیان میں ان کو بھی گرفتار کر لیا اور جن جن کی نشندی ہی ہو رہی ہے ہمارا مکمل تاؤن ہمارا مکمل سپورٹ میری قوم کی میری قبیلی کی تمام تر تونیہ تمام تر سپورٹ ہندو کمیونٹی کے ساتھ ہے ہم ایک پاکستان کے رہنے والے ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ماورای آئین کوئی کام کرے ہم پاکستانی ہیں کرکہ وہاں قانون کو جانتے ہیں آئین کو جانتے ہیں میں یہاں اس بات کی وضاعت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس واقعہ میں جس طرح وزیر صدی اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی ایسا خفیہ گیم ہو گیا ہے انتہا پاسندوں نے یا شر پاسند لوگ اس گروہ میں شامل ہو گئے ہیں جس نے مکہ سے فائدہ اٹھا کر کے ہمیں ایک ایسے قربتناک اور دلخراف واقعہ تک پہنچا دیا جس کا تلافی جتنے بھی ہم مضمت کرے کم ہے میں ہندو کمیونٹی کے اس بات پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بعض کچھ لوگ کچھ چینل اور کچھ خاص عوامل اس کو پولیٹیکل رنگ دینا چاہتے تھے کہ اس میں کوئی ایسی پولیٹیکل عوامل اس میں اناسر اس میں شامل ہیں میں جمعیت علماء اسلام فضل الرمان گروپ کرمہندہ ہوں میں سابق امینے بھی رہی چکا ہوں میرے والد صاحب بھی دو دفعہ امینے رہی چک ہے اس قوم کے میرے ام پی اے میانی سرگل کا کخیل صاحب قارب بدر الاسلام صاحب ملک عمال صاحب میرے ساتھ شامل تھے کوئی ایسی بات نہیں تھی موران شریف کا جیو آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جیو آئی کا رکن بھی نہیں ہے وہاں کے جتنی بھی لوگ تھے یہ ان کے مقائمی لوگ تھے وہاں کے کچھ جذبات تھے جو تحقیقات کے بعد جو وہاں کام ہو رہا تھا اس میں بھی میں مزید جانا نہیں چاہتا ہوں میں صرف یہ مطالبہ آپ کی ذریعے پہنچانا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے میں پرائیم منسٹر صاحب سے بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس میں کوشش کرے میں ہناللحق قادر صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں میں جتنی بھی پرائیم منسٹر صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے فازٹورو آدھا کر کے اپنے مشیندری کو اس میں استعمال کیا اور ہم سب کو ایک پیچ پلہ کڑا کر کے ہم اس کام میں کامیاب ہوگئے جس پر ہندو کمیونٹر کو دکھ تھا افسوس تھا انشاءاللہ ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ کرک سے زمین ایک پیار اور محبت والی سرزمین ہے انشاءاللہ ایندہ کیلئے کوئی ایسا در خراش پاکہ سرزد نہیں ہوگا آج کرک سے ہم اپرشن کر کے پوری ٹیم کے ساتھ حکومت کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں میرے ساتھ حضور شاکر صاحب ہیں ہمارے اوکاف کے ایڈوائزر صاحب ہیں اور روی کمار صاحب ایم پی اے ہیں ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ہندو کمیونٹی کے سوشل ایکٹیویس مالا کماری روہت کمار اور جتنے بھی ٹیم ہیں یہاں پہ آج جو واقعہ کل ہوا تھا اس کی جو کروائی ہوئی ہے اس پہ ہم پوری قوم کو اور ہمارے لوگوں کو اس پہ ہم آہ بریف کرنا چاہتے ہیں جو ہی یہ واقعہ ہو گیا ہمارے آہ صوبائی حکومت نے وزیراعلا محمود خان صاحب اس کا آہ فورن ایکشن لے لیا اور آہ اس کے بعد آہ نہ صرف ہم یہاں پہنچیں آہ کل سے یہاں پہ ہیں بلکہ آئی جی صاحب آہ خود آہ کل بھی تشریف لائے تھے اور آج بھی آئے تھے خود اس آہ اس آپرشن کی نگرانی کرتا رہا اور آہ ساتھ ساتھ جو آہ ہمارے جو آہ منسٹر صاحب یہ ضرور شاکر صاحب بھی کسی سی سی سلے میں وزیراعلا صاحب کے خصوصی عدایت پہ تشریف لائے ہیں آہ چوبیس کھنٹے کے اندر آہ حکومت نے جو حکومتی مشینری نے جو کروائی کی یہ ایک بہت ہی کنویاب اور محصر ایک آہ کروائی تھا اس واقعہ ہے کہ فوراں بعد پہلا تاخیر حکومتی مشینری حرکت میں آگئے اور آہ چوبیس کھنٹے کے اندر آہ پینتالیس آہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور اس پینتالیس میں جو من ایکیوز تھے تین لوگ وہ بھی گرفتار ہو چکے ہیں اور اس میں آہ خوشی کے بعد یہ تھی کہ جب ہم کرک پہنچے وہاں کے جو آہ مسلم کمیونٹی کے امائیدین تھے اس میں شا عبدالعزیز صاحب جو ہیں ایکس ایمینے ہیں اور آہ بادر الاسلام صاحب ہیں اور ہمارے ایم پی اے میانی سرگل صاحب جو ہیں وہ آہ اپریشن کو لیٹ کر رہے تھے ہمارے اداروں کے ساتھ مل کے اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں امن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ اس کی نہ صرف مضامت کر رہے تھے بلکہ وہ اس پہ انتہائی آہ خفضات انتہائی ناخوش تھے اس پہ اور وہ آہ آہ ہم سے زیادہ اس پہ انہیں خفقی کا اظہار کر رہے تھے اور آہ اس سے جو کروائی ہوئی ہے جو بروقت جو آہ کروائی ہوئی ہے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس سے نہ صرف جو میناریٹی کمیونٹی ہے ہمارے آہ ہندو کمیونٹی اور دوسرے جو کرسٹین کمیونٹی ہندو سکھ کمیونٹی اور جتنے بھی پاکستان کے لوگ ہیں ان کے اعتماد جو ہے اداروں پہ باہل ہو چکا ہے لوگ آہ اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ چھو بیس گھنٹے میں ایک محصر کروائی ہوا اور لوگ اس میں گرفتار ہوئے ہیں اس میں میں آہ چونکہ میں اگلیتی آہ ایڈوائزر ہوں وزیرالہ کا میں اپنی طرف سے پوری حکومتی مشینری کمیشنر صاحب آئی جی صاحب اور آہ ڈی پی او آہ کرک ڈیپٹی کمیشنر کرک اور ان کے پوری ٹیم ڈی آئی جی صاحب خود آہ تشریف رکھے ہیں یہ رات ساری رات یہ جاکتے رہے میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس طرح کے واقعات سے جو ہے جو پاکستان کی جو اور سوشل اور آہ ریلیجیس ہارمنی ہے اور یہ آہ اس کو آہ اس کو سبوتاش نہیں کر سکتے انشاءاللہ جتنا بھی دشمن چاہیں جتنا بھی شرپسند اناصر چاہیں یہ ہماری جو آہ ایک بھائیچارہ ہے مسلم اور مینارٹیز کے یہ بالکل آہ اس کے کوئی آہ درادے نہیں آئیں گے اور آہ پاکستان میں ویسے بھی مینارٹیز کے لوگ آپ دیکھیں تو وہ آہ اس واقعے کے چھوڑ کے آپ دیکھیں تو آہ آزاد ہیں آزادی کے ساتھ اپنے آہ آہ عبادت گاؤں میں جا رہے ہیں اپنے مندروں میں جا رہے ہیں چرچز میں جا رہے ہیں اور آہ خوشی سے اس ملک میں رہ رہے ہیں اور یہ نئے پاکستان ہے عمران خان صاحب کا پاکستان ہے یہاں پہ کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ میں کوئی بھی آہ کسی بھی آڑ میں میں آہ کوئی آہ جرم کرلوں اور اس سے میں بچ جاؤں تو کوئی بھی نہیں بچ سکتے کانون مطابق آہ سب کے اوپر جو ہے کانون لاغو ہوگا سب اس ملک کے برابر کے شہری ہیں آہ یہاں پہ کوئی میناریٹی مجاریٹی کی بات نہیں ہے ہم ایک پاکستانی ہیں ایک پاکستان کے لوگ ہیں انشاءاللہ ہم ملکے جو ہے پاکستان کی آہ پاکستان میں اس طرح کی واقعات کو روکنے کے لیے ہمارے حکومت انشاءاللہ مزید جو ہے آہ موسر اقدامات کرے گی اور آہ مستقبل میں بھی اس طرح کی آہ واقعات انشاءاللہ نہیں ہوں گے میں ایک ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنے ٹیم کو لے کے میں آہ مسلم کمیونٹی کا خاص کر میں شگریہ آدھا کرتا ہوں جس طرح وہ اسٹینڈ لیے اس معاملے میں آپ دیکھ لیں تو اس طرح کے معاملات دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پہ جب اس طرح کی وردات ہوتے ہیں تو وہاں پہ کمیونٹی کے لوگ یا حکومت کے لوگ اس طرح حرکت میں نہیں آتے ہیں اس طرح وہ پھر اس کے ساتھ نہیں دیتے میں سب کا ایک مرتبہ پھر شگریہ آدھا کرتا ہوں یہ اپریشن جو ہے یہ جاری ہے ابھی یہ ختم نہیں ہوا انشاءاللہ آہ جو لوگ گریفتار ہوئے ہیں ان پر ایف آئی آر درچ ہوئے ہیں مختلف تفاعد لگے ہیں اور آہ اور بھی لوگ اس میں گریفتار ہوں گے اور سب قانون کے کٹیرے میں ہوں گے اور قانون کے مطابق جو ان کو سزائیں دی جائے گی دیکھیں ایک تو یہ جہاں پہ واقعہ ہوا اس علاقے میں آہ ہندو کمیٹی کے لوگ پرمیننٹ نہیں رہتے ہیں بلکہ یہ سین سے وہ مختلف آہ ملک کے دوسرے شہروں سے یہاں پہ جو آہ اس کی مزار ہے اس کی آہ زیارت کے لیے پوجہ کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ جو آہ مقامی لوگ آمن کمیٹی کے وہ خود بھی بتا رہے تھے کہ وہ بالکل بھی آہ اس میں آہ اس میں آہ اس میں انوال بھی نہیں وہ بالکل اس پہ خفقی کا اظہار کر رہے تھے گویا کہ ان کے کوئی اپنا گھر گرائے گیا ہو اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں اس علاقے کے لوگ آہ شاید چھے لوگ ہیں اور جب بھی وہ آتے رہے ہم ان کی منداری بھی کرتے رہے ہیں اور وہ ہمارے ان کے ساتھ ایک بائیوں جیسے رشتہ رہا اور اس واقعے سے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمارے جو بائی بندی ہے یہ ختم نہ ہو انشاءاللہ ہم ایک قوم ہیں ہم ایک ہی لوگ ہیں اور آہ ہر کوئی اپنے 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 مذہب میں آزاد ہیں تو وہ ان کی روایہ جو ہے وہ انتہائی آہ بہت ہی اچھا تھا اور ہمارے جو ٹیم کے سارے لوگ میرے ساتھ گئے تھے یہاں پہ کرشن کمیٹی کے بھی ہمارے پادری صاحب ہیں پادری جوید صاحب ہے جوید ناچی صاحب ہیں اور سک کمیٹی کے مدن آہ سنگ صاحب ہیں مختلف کمیٹی کے پورے مینائٹیز کے وفت ہمارے ساتھ شامل تھا آج کی وزٹ میں تو سارے جو ہے اس پہ بہت مینان کا اظہار کی اور بہت ہی اس پہ خوش ہوئے کہ یہاں کے لوگ جو ہے ہمارے لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان میں بسنے والے جو ہندو کمیٹی ہیں وہ تو اس مٹھی کو اس ملک کو اپنے دھرتی ماں سمجھتے ہیں اور یہ ان کی ہمارے ہندو کمیٹی کے بلکل عقیدے میں شامل ہیں کہ وہ اس کو بلکل دھرتی ماں اگر کہیں تو وہ اسی مٹھی سے محبت کرتے ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں تو وہ تو ان کی جینا مرنا اور ان کی پیار محبت پاکستان کے لیے ہے اور جو ہندوستان ہے میں اس خصوصی واقعہ کو میں نیریٹ کرتے ہوئے بتاؤں کہ دیکھیں یہاں پہ چوبیس گھنٹے کے اندر لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس پہ ایکشن ہوا ہے اس پہ کمیٹی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں مسلم کمیٹی کے لوگ کھڑے ہیں حکومت حرکت میں ہیں آپ اگر ہندوستان کو لے لیں وہاں پہ اس طرح کے واقعات روز ہو رہے ہیں وہاں پہ مسجدیں جلائی جاتی ہیں وہاں پہ جو ہے سکھ کمیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن وہاں نہ گورنمنٹ لوگوں سے پوچھ رہی ہے نہ وہاں کے لوگ اس طرح کے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہندوستان کو بھی آج جو ہمارے ملک ایکشن کے لیے جہاں بھی واقعات تو ایسے ہی اقدامات اٹھائیں تو ہندوستان کو آج کی ہماری حکومت سے کی پی کی کی جو خبر بہت انخواہ کی حکومت کی کروائی ہے اس سے ان کو سبق ملنے چاہیے اور سبق حاصل کرنے چاہیے موسیقی اچھا دیکھیں ایک تو یہ کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ابھی عمران خان کا پاکستان ہے نئے پاکستان ہے ابھی جو بھی غلط کام کرے قانون کی خلاف ورزی کرے وہ کوئی قانون سے نہیں بچ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری 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 بات دوسری بات آپ دیکھ لیں یہ ستانوی ستانوی نہیں ہے دو آزار ایکیس ابھی شروع ہونے والا ہے اور دوسرا آہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ کمیونٹی کے ساتھ ان کا آہ اگریمنٹ بھی ہوا تھا پیچپ بھی ہوا تھا اور آہ ایسے کوئی بات نہیں تھی وہاں پہ ایک میلہ تھا میلہ لوگوں کا ہوتا ہے اس میں یہ ایک ماب کو موبیلائز کی گئی ہے اور یہ کوئی آہ وہاں کے لوگوں کے بھی مطابق کوئی ایک آن ایکسپیکٹڈ واقعہ تھا دیکھیں مین چیز پہ آپ یہ دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر حکومت نے کتنے موسر اقدامات کی ہیں کتنے ایک زبردست کروائی کی ہیں آپ پینتالیس لوگوں کو گرفتار کی ہیں اور چھاپے مارے جا رہے ہیں اور اس میں پورے مشینری چوبیس گھنٹے لگے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ آپ ایک واقعہ جب ہو جاتا ہے تو اس پہ حکومت کی ایکشن آپ دیکھیں حکومت کی ایک کروائی دیکھیں حکومت کی ایک آپ اس کی جو کمیٹمنٹ دیکھیں آپ اس میں تو انشاءاللہ آہ انشاءاللہ جو اور بھی لوگ اس میں ہوں گے اور یہ نہیں بلکہ اس کی انٹرگریشن ہوگی آگے تک اس کو حکومت ٹریس کرے گی کہ یہ یہ کہاں تک جاتی ہے تو انشاءاللہ آہ ایسے واقعات ان فیوچر بھی حکومت کی آہ پورے موسر اقدامات ہوں گے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بلکل یہ آپریشن چل رہا ہے جس طرح کہ بتایا ہے اور ایف ای آر کے اندر وہ آپ کے پاس ایف ای آر موجود ہے میڈیا میں ہے اس میں آپ پڑھ لیں کچھ لوگ نامعلوم ہیں کچھ معلوم جو نومینیٹڈ لوگ ہیں نومینیٹڈ ایکیوز میں سے بھی گرفتار ہوئے ہیں نامعلوم میں سے بھی گرفتار ہوئے ہیں اور آپریشن بڑا صرفتلی چل رہا ہے اور ہماری کمیٹمنٹ ہے ہم انشاءاللہ تمام بندوں کو گرفتار کر کے قانون کے تطیرے ملا ہے اس میں جو بلکہ کنام کے پاس آرہا ہے کچھ بیاسی پوتے کی اس میں کامل ہیں کنارے ہیں پولیس پردینے وغیرے بھی ہیں یہ تو تفتیش کی بات ہے انویسٹیگیشن کی بات ہے ابھی تو ہم اریسٹ کر رہے ہیں وہ بعد میں انویسٹیگیشن میں جب ہوگا آپ سے شیئر کریں ایک جن صاحب کو جب رات پیر واقعہ حقوق ہوتا تو جن صاحب نے واضح مقامات اور ارسٹیگی اور جو بھی اس وقت میں منوت ہے تو ان صاحب کی تکھیڑے میں سے کھڑک جائے جائے آج چو بیس گھنٹے پورا ہونے سے بات جامیہ ڈی ایجی صاحب اور جو 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 کروائی کی ہے میں اس سے خردی پرسیم کی سبتا ہوں اور سکرین صاحب کی واضح حجیات کی رشنی میں انہوں نے جو کروائی کی ہے وہ آگے انکالہ جا جائے بھی وہ آپریشن رکا ہوا نہیں ہے اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو پردہ کچھ اناثر ہے کیونکہ انکالہ وہ سامنے لائیں گے اور یہ ڈی ایجی صاحب کی نگرانی میں اپریشن ہو رہا ہے اور انشاءاللہ میں بڑی یہ شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو ہمارا حق سکرین میں ہے اور اس جو موطید ایم بیس صاحب ہے اور وہ بھی کوپریشن کر رہے ہیں سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں چونکہ اس سے ہماری پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اور یہ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اس طرح کہ ہمیں وہ بڑنام کرنے کی پاکستان کر رہے ہیں اس کو حکومت ایک سازش سمجھ رہے ہیں سازش اس طرح ہو سکتا ہے بلکہ اسی ایم صاحب کی بدایت سے انشاءاللہ اس مندر اور اس کو جو سماجی ہے اس کو دوبارہ تعمیل کیا جائے گا اور اسی ایم صاحب نے بوری طور پر حکم دیا ہوا ہے اس کی بوری طور پر حکم بنا کر انشاءاللہ اس کو دوبارہ آرائٹ اور ترجم کیا جائے گا اس طرح میں ہم نے یہ سبیلٹی کیا جائے ہم نے یہ سبیلٹی بھی ہے ہم گئے تھے ہمارے ساتھ ایک ایک سندگی ایک ایک حراسس ہیت میرے سال میں ایم ایم ارائٹ والے انہوں نے دورہ کیا ہے انہوں نے یہ علاقے سے ملے ہیں وہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ذاتے یا آپ اسے علاقے میں اس کے خلاف کے لئے ایک اس طرح ہوا کیا اس طرح اپنے سوال اٹھایا ہے کہ کوئی زمین کو پتا تھا یا حکومت سے کوئی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی انشاءاللہ حکومت اس کی نظر کر رہی ہے اور جو آج انہوں نے اپریشن میں کامل کیا ہے میں یہ جو سیم صاحب کی جو ہے دیائشی میں دلکل اس سے بڑھ کے انہوں نے کام کیا ہے میں انشاءاللہ یہ تنجلاتا ہوں اور اس سے بڑھ کے انہوں نے بڑی تحمل اور برداشت کا مظاہر رہتی ہے اور میں اس موقع پہ جیسے میں ہمارے صاحبی برادری ہے میں آپ کی برادری سے تعلق رکھتا ہوں میں یہ آپ کی سبق پر رکھتا ہوں کہ اس معاملے کو آپ جیسے میں پازیٹیو لی دیکھ لیں گے تو اچھا ہو کا سیم کہ پاکستان قیمت بیتر ہو جائے گا یہ چند اناثر کی وجہ سے جو بردنامی ہوتی ہے اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا چیئے لیکن انڈیا کی جو بارا اس کو اس کو وہاں پہ جا کے وہاں پہ لوگوں کے رائے آپ لے لے وہ لوگ کیا کہے اس کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک انہوں کی پسط واقعہ تھا اور اس طرح یہ ہو جاتے ہیں ہوا کے لیے ہماری سیورٹی ہے انشاءاللہ مطمئن ہے حکومت کے اگزامات کے مطمئن ہے انشاءاللہ میں سیم صاحب کے بحاف پر یہ سامیر ہے اس کی دوبارہ بھولی طور پر سامیر جورو ہو جائی کی انشاءاللہ سیون فرنہ نے آٹھ رکھا ہے ملہر صاحب سے ذرا ملہر صاحب سے ذرا